قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد محترم سامن حضرت امام حسین کو شہید کرنے والوں نے سوچا تھا کہ ان کو شہید کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی فتح کا وہ دن ہوگا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ حضرت امام حسین تو آج بھی عربوں لوگوں کے دلوں کی دھڑتن ہیں لیکن ان کو شہید کرنے والوں کا انجام قدرت نے عبرتناک کیا ظاہری سی بات ہے نوازہ رسول کو شہید کرنے والوں کو بھلا کیا معافی مل سکتی ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا اور آخرت میں بھی ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے تمام بڑے کرداروں کی عبرتناک موت کے بارے میں بتائیں گے جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے یزید کو تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی عبرتناک موت عطا کی یزید ایک حسینہ کے عشق میں گرفتار ہوا اور اسی حسینہ نے اس کو ایک بات کہہ کر قتل کر دیا موت عطا کی یزید ایک حسینہ کے عشق میں گرفتار ہوا اور اسی حسینہ نے اس کو ایک بات کہہ کر قتل کر دیا آگے ویڈیو میں جا کر آپ کو اس حسینہ کی بات بھی بتائیں گے کہ جو اس نے یزید کو کہی اور اس کے بعد ایک خنجر اس کے سینے میں گھوپ دیا اسی طرح ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا اس کی بھی موت کا دردناک انجام آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اسلامی سلوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر سلام پڑھ کر کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے سامن جزید کے کردار کے بعد جو سب سے بڑا مجرم تھا جس نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا تھا اس کا نام گورنر عبیداللہ ابن زیاد تھا اسی بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت اکرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا نیز دنیا کا تماشا دیکھئے کہ مختار سکفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف چھ برس کے بعد یعنی دس محرم الحرام ستا سٹھ ہجری کو بن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیجوا دیا اور یہ ذکر سوانے کربلا میں صفحہ نمبر 123 پر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جب سر محشر وہ پوچھیں گے کربلا کے سامنے کیا جواب جرم دوگے تم خدا کے سامنے ابن زیاد کی ناک میں انتایا جاتا ہے کہ سامپ بھی گس گیا دارالعمارات کوفہ کو عراستہ کیا گیا اور اسی جگہ پر ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک سر رکھا گیا جہاں چھ برس قبل حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پاک رکھا گیا تھا اس بدنصیب پر رونے والا تو کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر سے بروی ہے کہ جب عبیداللہ ابن زیاد کا سرمعہ اس کے ساتھیوں کے سروں سے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا اچانک غل پڑ گیا آیا آیا میں نے دیکھا کہ ایک ساپ آ رہا ہے سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا پھر غل پڑا آیا آیا دو یا تین بار ایسا ہی ہوا سنن ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے ابن زیاد ہی نہیں جتنے تمام لوگ حضرت امام حسین کی شہادت میں ملوث تھے ان کو قتل کرنے میں ملوث تھے تب کا انجام انتہائی دردناک ہوا اور وہ ایسے ایسے بورے طریقوں سے قتل کیا گئے کہ لوگوں نے تصور بھی نہ کیا تھا اور بہت سو کی لاشیں تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کروائی گئیں کب تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے ظالموں بعد مرنے کے پچتاؤ گے کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے تم جہنم کے حق دار ہو جاؤ گے اسی طرح اگر یہ زید کی موت کے بارے میں بات کیا جائے تو وہ شہرت اقتدار کی حوث میں گرفتار ہو چکا تھا اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امامِ عالی مقام اور آپ کے رفقہ عظیم کے خون سے ناحق اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا تھا جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلہ میں ظلم و ستم کی آدھیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لئے کچھ زیادہ ہی ناپائے دار ثابت ہوا بدنصیب یہ بھی عزیز صرف تین برس چھ ماہ تخت حکومت پر حکومت کر سکا اور چونسٹھ ہجری کو ملک شام کے شہر ہمس کے علاقے خوارین میں انتالیس سال کی عمر میں مر گیا لیکن سب سے اہم چیز یزید کی موت کا سبب ہے کہ آخر آپ کو بتایا جائے کہ یزید نے کیسے موت پائی اور کس طرح سے مرا اور اس کی موت کا واقعہ انتہائی مشہور ہونے کے ساتھ انتہائی عبرتناک ہے اور ان تمام لوگوں کیلئے عبرتناک ہے جو کہ اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے محبوب لوگوں کو شہید کرتے ہیں ان کو پھانسیوں پر لگا رہے ہیں آج بھی دیکھیں تو بہت سارے اللہ والوں کو صرف اللہ سے محبت کی بنا پر اور اپنے نظریہ اسلام پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے پھانسیوں پر لگایا جا رہا ہے دور حاضر کے یزیدوں کو یزید کا انجام ضرور پڑھنا چاہیے ہم آپ کو سناتے چلتے ہیں سامن یزید کی موت کا سب سے بڑا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر یزید سے نفرت کرتی تھی ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنخاہ بلایا وہاں کی تھنڈی ہواوں نے یزید کو بدمست کر دیا اور وہ اس دوشیزہ کی محبت میں گرفتار ہوتے جلا گیا اس دوشیزہ نے یزید سے کہا کہ جو بغیرت اپنے نبی کے نوازوں کا غدار ہو وہ بھلا میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے گھوم دیا اور بس ایک خنجر پہ وہ نہ رکی بلکہ اس نے پے در پہ خنجر کے وار کر کے یزید کو موت کے گھات اتار دیا اور اس کا چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیا اور خود وہاں سے فرار ہو گئی کئی دن تک یزید کے حواری اس کو تلاش کرتے رہے کہ آخر ہمارا بادشاہ کہاں گم گیا ہے اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مقام پر پہنچے جہاں پر اس دوشیزہ نے یزید کا چیڑ پھاڑ کیا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ یزید کی لاش وہاں گل سٹ رہی تھی اور چیل کوئے اس کو کھا رہے تھے یہ واقعہ اور آکے غم صفحہ نمبر پانسو پچاس پر درج کیا گیا ہے جو کہ تاریخ کی ایک انتہائی اہم کتاب تصور کی جاتی ہے اس کے علاوہ یزید کے بارے میں اور بھی مختلف قسم کی باتیں تاریخ میں ملتی ہیں لیکن یہ بات اطل ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ اور اہل بیعت کو شہید کیا تھا ان کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا ان کا انجام وہی ہوا جو انجام اللہ تعالیٰ نے ایک دور میں بنی اسرائیل کے فرعونوں کا کیا تھا یعنی کہ ان کو عبرت کا سامان بنا دیا حضرت موسیٰ کے دور میں آنے والے فرعون کی لاش کو آج تک نشان عبرت بنا کر حرام مصر کے اندر محفوظ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری لاش کو قیامت تک کے لوگوں کیلئے نشان عبرت بنا دیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے لوگوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیا اور کتاب میں ان ظالموں کے عبرتناک موت کے قصوں سے بھر گئیں اور اسی طرح حضرت امام حسین کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا آج پیربہ مسلمان ہر سال محرم نے اور پورا سال بھی حضرت امام حسین کا نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ ان کو یاد کرتے ہیں ان کی شہادت پر قصیدے لکھے جاتے ہیں ان کی شہادت پر بڑی بڑی نظمیں لکھی گئی ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے حالانکہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یعنی کہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو قربانی دینی پڑتی ہے اور اس دور میں قربانی دینے کی جرت حضرت امام حسین نے کی اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی گردن تک کو کٹوا دیا چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ اہل بیعت سے تھے جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا تھا ان کو جب تیروں سے چھلی کر دیا گیا تو ان کی استقامت دیکھنے والی تھی حضرت امام حسین کی استقامت کی مثال اور ان کی ایسی جرت بہادری کا پہاڑ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا حضرت علی المرتضی کے بیٹے نے میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے نبھا دئیے اور حقیقی طور پر اسلام کے خدمتگار ہونے کا ثبوت دیا نہ صرف حضرت امام حسین بلکہ تمام اہل بیعت نے حضرت زینب نے بھی انتہائی استقامت کا مظاہرہ کیا جب ان کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے جو تاریخی خطبہ دیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے اور آج بھی تاریخ کے قطب میں وہ خطبہ درج ہے جس کو پڑھ کر ہر مسلمان انسان کے رونگ ٹیک کھڑے ہو جاتی ہیں حضرت زینب نے جو باتیں کی وہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہیں واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہمیں اہل بیعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے ہمیشہ باز رہنا چاہئے ان کے صحابہ کا بہت درجہ ہے ان کے صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہے ان کے صحابہ موجود انسانوں میں سب سے افضل ہیں ان کے صحابہ اس لیے افضل ہیں کیونکہ انہوں نے دین کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ان سے دین کو سیکھا اس لیے وہ ہم تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہیں ان کی گستاخی کرنے کا کوئی تھوچ بھی نہیں سکتا جو لوگ صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہیں ان کو بھی باز رہنا چاہئے اور ان کو دیکھنا چاہئے کہ اہل بیعت کی جام کیا ہوا تھا اسی طرح سے صحابہ اکرام کی گستاخی کرنے والوں کا انجام بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان مرد و مومن کو مرد و عورت کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت امام حسین کے اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ظالم جابر بادشاہ و کمران بن جائے جب وہ ظلم کے پہاڑ توڑنے لگ جائے تو ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کو سپریم ٹھہراتے ہوئے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیش کرنا اور ان بادشاہوں سے بادشاہات کو چھین لینا ہی حضرت امام حسین کی فکر ہے اور اس میں بے شک اگر آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے لیکن مخلوق خدا پر ظالم جابر بادشاہوں کا تسلط ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جائے گا چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت کیوں نہ آدا کرنی پڑے اگر آج کے دور کے مسلمان حضرت امام حسین ہی کی فکر کو سمجھ لیں ان کی اس قربانی کے پیچھے چھوپے ہوئے فلسفے کو سمجھ لیں کہ آخر انہوں نے اس قربانی کو کیوں پیش کیا اور اپنی جانوں کے نظرانے کیوں پیش کیے تو آج کے مسلمان اس دنیا کی سب سے عظیم قوم بن کر ابریں گے آج کے مسلمان تمام دنیا پر نہ صرف غالب آ جائیں گے اپنے آپ میں بھی پراؤڈ فیل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا حامی و ناصر ہوگا زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی مدد کرے گا اور ان کو تمام اقوام پر پرتری بھی دے گا جیسا کہ ایک وقت میں مسلمانوں کو رہی ہے اور مسلمانوں کے مرکز دنیا پر مکمران نہیں کرتے رہے اور مسلمان سلطنت دنیا کی مکمران سلطنت رہیں نو اور دس محرم کے دن زیادہ سے زیادہ عبادات کیجئے نمافل ادا کیجئے روزہ رکھنا انتہائی افضل ہے اپنے لئے بھی دعا کیجئے حضرت امام حسین اور رہل بیعت پر زیادہ سے زیادہ سلام بھیجئے یہی دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی موضوع کے ساتھ اسلام